آگے چلے کربلا کا میدان ہے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں اس کربلا کے میدان میں حضرت علی کے چھے بیٹے شہید ہوئے حضرت حسین ایک بیٹا عباس جعفر محمد ابو بکر عثمان بعض کہتے ہیں ایک بیٹے کا نام عمر تھا وہ بھی شہید ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے ایک کا نام عثمان ہے حضرت حسن کا ایک بیٹا ہے اس کا نام عبو بکر ہے حضرت علی کے جو بیٹا ہے عبو بکر ہے یہ بڑا دلچسپ ٹوپک ہے ادھر وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت کچھ بتاتا حضرت علی کا جو بیٹا ہے اس کا نام عبو بکر ہے ہمارے یہاں اہل سنت کی کتابوں میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کربلا میں حضرت حسین کے خاندان میں سب سے پہلے ان کا بیٹا علی اکبر شہید ہوا البتہ اہل تشیعوں کے یہاں ان کی یہاں بعض کتابوں میں مفید نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کے بیٹوں میں سب سے پہلے کربلا میں عبو بکر شہید ہوا تو میں پھر کہتا ہوں نا کہ ابو بکر جہاں بھی وہ اس کا نمبر پہلے ہی ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو بکر تھے تو ان کا نمبر پہلا ہے اور کربلا کے اندر علی کے بیٹوں میں شہید ہوا تو وہ ابو بکر بھی پہلا ہے ہاتلی کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان عباس جعفر عباس عباس ان کے چچا ہے جعفر ان کے بھائی ہے عربوں کے اندر یہ یہ رواج ہے اور آج بھی ہے وہ مسلمانوں میں بھی ہے اس سے خاندانوں میں آپ نے دیکھا اپنے بزرگوں کے نام رکھتے جن سے محبت ہو کوئی دادا کا نام رکھتا ہے کوئی چچا کا نام رکھتا ہے ہاتلی عباس کا نام رکھا اپنے ایک بیٹے کا چچا کا نام اور ایک اپنے بھائی کا نام جعفر کا نام اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھا ایک بیٹے کا نام ابو بکر ایک نام عمر ایک نام عثمان اگر علی ابو بکر کو نہیں مانتے تو بیٹے کا نام ابو بکر کیسے رکھتے علی ابو بکر سے محبت کرتے ہیں اسی لیے نام ابو بکر رکھا ہے عمر سے محبت کرتے ہیں نام عمر رکھا ہے عثمان سے محبت کرتے ہیں اس لیے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے اور پھر آپ کے پوتے حضرت حسن کا ایک بیٹا ہے اس کا نام بھی ابو بکر ہے کربلا کا واقعہ آپ سنتے ہیں بہت سے لوگوں سے سنتے ہوں گے سب نام بیان کرتے ہوں گے یہ تین نام کیوں نہیں بیان کیے جاتے ہیں یہ نام تو حضرت علی نے رکھے ہیں میں یہ کہتا ہوں ابو بکر نام رکھنا علی کی سنت ہے عمر نام رکھنا علی کی سنت ہے اور عثمان نام رکھنا علی کی سنت ہے ہم خلفاء راشدین کے نام رکھتے ہیں اس مسجد میں ہم اس وقت بیٹے ہوں اس کا نام کیا ہے ابو بکر ہے میں ایک دو مہینے پہلے لیسٹر گیا ہوں وہاں بیانتا مسجد عمر میں میں نے کہا دیکھو ہمیں ایسی مسجد میں آئے جس کا نام مسجد عمر ہے تو وہاں کے امام صاحب ہے وہ کہنے لگے لیسٹر میں چاروں خلفاء کے نام پہ مسجد ہے ابو بکر کے نام پر بھی مسجد ہے عمر کے نام پر بھی ہے عثمان کے نام پر بھی ہے علی کے نام پر بھی ہے ہمارے یہاں مسجد علی ملے گی آپ کو ابو بکر کے نام پر مسجد ملے گی ہمارے یہاں حسن نام بھی ملے گا حسین نام کے بچے بھی ملیں گے ابو بکر عمر عثمان علی بھی ملیں گے اس لیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں آلِ رسول سے بھی محبت کرتے ہیں یہ محبت ہمیں حضرت علی نے سکھائی ہے سمجھ گئے بھائی اس لیے بھائی مجھ سے جب کوئی محرم میں پوچھتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے میں کیا نام رکھوں تو میں ان سے کہتا ہوں یا عمر نام رکھو یا حسین نام رکھو ذلہجہ میں کوئی پوچھتا ہے حج کے دنوں میں بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھو میں کہتا ہے اسماعیل نام رکھو حج کے بعد پوچھتا ہوں حضرت عثمان کے نام پر عثمان نام رکھو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو علماء نے لکھا ہے نام کا بڑا اثر ہوتا ہے حافظ ابن قیم نے ذات علماءات میں پورا واقعہ ایک چپٹر بیان کیا اس پر نام کا اثر ہوتا ہے پورا ایک چپٹر ہے پورا ایک چپٹر ہے اور نام کا جب اثر ہوتا ہے تو بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں گے اللہ ان کے اندر اچھی صفات پیدا کرے آج کل ایک عجیب سی جناب عادت پیدا ہو گئی ہے اب لوگ نام رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایسا نام ہونا چاہیے مادرن قسم کا نام ہو تو میرے پاس ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا جی مولی صاحب مجھے ایسا نام بتائے جو بچے کے لئے نام رکھنا ہے لیکن ایسا نام ہو جو آج تک کسی نے نہیں رکھا ہو یونیک نام بتائے میں نے کہا رہا ایسا مت کرو جو نام ہے وہی رکھو کہتے ہیں مولی صاحب ذرا تھوڑا سے دیکھیں بچوں کے نام ایسا اچھے ہونے چاہیے مادرن قسم کا پسو چلے جی جناب میں نے کہا بھائی کیسا نام چاہیے کہتے ہیں کسی نے نہیں رکھا ہو اور قرآن میں سے بتاؤ نام بھی کسی نے نہیں رکھا ہو اور قرآن میں سے بتاؤ میں نے کہا بھائی شیطان نام رکھ لو قرآن میں بھی ہے اور کسی نے بھی نہیں رکھا ہے یہ کون سا طریقہ ہے حضرت علیب ابو بکر رکھ رہے عمر رکھ رہے عثمان رکھ رہے اچھے نام رکھے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر ناوانا